دارالحکومت اور ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی ریاض کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری کی چونسٹھویں یوم پیدائش کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور کیک بھی کٹا گیا دلاوت قرآن پاک چودری قدر نے ادا کی نظامت کے فرائز وسیم ساجد اور عدیل رانہ نے سرانجام دیئے تقریب سے فتاب کردے ہوئے میڈر ایسٹ کے جنرل سیکٹری محمد خالد رانہ نے کہا کہ آصف علی زرداری پہلے بھی بارہ سال بعد سرخ روح ہوئے تھے اس بار بھی سرخ روح ہوں گے اس وقت بھی بارہ سال کی تگو دو کے بعد نکلا اور انشاءاللہ وہ اس بار بھی سرخ روح ہوں گے ہم میں سے یہاں جتنے شخص بیٹھے ہیں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب بیپلز پارٹی کے ہیں کارپن ہیں ان میں سے کوئی شخص احتساب کے خلاف نہیں ہے احتساب حکومت کا اور سیاست کا حصہ ہے ہم کوئی چیز بغیر احتساب کے چھوڑ نہیں سکتے احتساب بغیر کوئی چیز چل نہیں سکتی لیکن احتساب کے نام پر انتقام کی ہمارے کوئی زی اکل یا زی شعور نہیں کر سکتا تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی ریاض کے صدر احسن عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی فرد کے پیچھے نہیں ہے پیپلز پارٹی کسی فرد کے پیچھے نہیں جاتی ہے پیپلز پارٹی نظریہ کے پیچھے جاتی ہے پیپلز پارٹی ان جمہوری اصولوں کی طرف جاتی ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں پیپلز پارٹی اصل میں آصف زرداری کے پاک کے پیچھے نہیں کھڑی ہے بلکہ آصف زرداری کے جو سوچ اور فکر دی ہے اس ملک کو پیپلز پارٹی اس سوچ اور فکر کے ساتھ کھڑی جو تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی سعودی عرب کے سینئر نائف صدر محمد ریاض راتھور نے کہا کہ آصف علی زرداری نے اپنے صدر اختیارات پارلیمان کو دیئے اور اٹھاروی ترمیم میں صوبوں کے حقوق کی بات کی وہ یہ چیز تھی کہ زرداری صاحب نے صدر کے اختیارات جو ہے وہ پارلیمان کو دیئے دیگر مقررین میں شریف بھٹو جہنگیر بدل پرویز گوڑسی اسمان چودری اجاز رحیم پرویز خٹانہ یونس ابو غالب اور اسگر قریشی نے بھی خطاب کی کیمرمن بابر علی کے ہمراہ وسیم خان بیورو چیف نظام ٹی وی اور ریاض سعودی ارو